چاہت فتح علی خان عمرے کی اداگی کے بعد آج لنڈن پانچ چکے ہیں آج لنڈن میں ان کا پہلا دن ہے اور انہوں نے سنوں کو خصوصی طور پر آج ٹائم دیا چاہت صاحب بہت شکریہ آپ کو عمرہ مبارکو تمام دوست آج آپ کے ساتھ کھڑے ہیں خوش ہیں تو آپ کو ایک تو عمرے کی مبارکو سعودیہ کا وزٹ کیسا رہا اور عمرے کی بارے میں بتائیں اور کتنے لوگ وہاں آپ کو ملے کتنے فینز ایکسائٹڈ تھے آپ کو دیکھ کے وہاں شاہ صاحب اتنا مزہ ادھر آیا اتنا انجوائے کیا کہ دل کرتا ہے کچھ ہفتوں کے بعد پھر جاؤں ماشاءاللہ اور میری یہ تمام مسلمانوں کے لیے دعا ہے کہ وہ مدینہ شریف مکہ شریف ضرور جائیں اور نماز قائم کریں انشاءاللہ جنگی کے سارے کام ہوتے رہتے ہیں اوپر نیچے یہ وہ سارا کچھ سیکھ ہے ادھر ضرور جائیں ضرور جائیں اچھا چاہت بھائی آپ کے دورہ مکہ مدینہ تھا اس دوران ٹیم ایشیا کا پھار گئی آپ وہاں سے آپ سے میری بات بھی پریشان تھے تو ابھی آپ نے ٹیم کو کان سی ادایت کرنی ہے کہ وہ ٹیم ہماری فیوچر میں اچھا کھیلے ناکامی کی وجہ کیا تھی اور ورلڈ کا پا رہا ہے تو ٹیم کو کان سی ٹیپس دیں گے آپ ماشاءاللہ ٹیم ہماری بہت اچھی ہے ٹھیک ہے جی محنت چی وہ کر رہے ہیں لیکن میں انہوں کو کہوں گا کہ وہ صبح و شام رننگ کریں صبح و شام رننگ ضرور کریں ٹھیک ہے میچ ورے دن رننگ نہیں کر رہی صرف جا کے پورا جو طاقت ہے وہ میچ میں جیچی لگانی ہے اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ اپنی فیملیز کو خاص طور پر جو ہماری بھابی ہیں پیاری پیاری سی ان کو آپ نے ساتھ نہیں زفعہ لے کے جانا صرف دس پندر دن کی بات ہے نہیں بیس پچیس دن کی بات ہے آپ نے ساتھ نہیں لے کے جانا وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ چار پانچ سال کے بعد یہ ایونٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر رات کو یا دپہر کو بائیس کے ساتھ پوچھے شاہتاں رکھیا شاہتاں بجے ہسا کر رہے ہیں شاہتاں بجے ہسائے تو نا نا ٹھیک ہے یہ نہیں کہا ہاں اگر رات کو جب اگر آپ وائف کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے رات کو دپہر کو ان کے ساتھ کچھ ہلکی پھلکی اونچ لیچ ہو جاتی گڑڑ ہو جاتی ہے تو وہ سارت دن پھر آپ کے دماغ میں چھی رہتا ہے تو پھر آپ کیچ لے سے پکڑ سکیں گے نہ چھکے جی لگا سکیں گے تو یہ بھی میری پی سی بی سے گزارش ہے کہ اس طفعہ جو فیملیز ہیں جو ہماری بھابی ہیں وہ بیس وہ بیس پچیس دن کے لیے ان کو گھر پہ رہنے دیں کوئی اسی بات نہیں بات تو شیئر کر لیں گے لیکن یہ ملک کی خاطر چھیک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور اگر گھر میں گڑ بڑ تھوڑی سی ہو جائے تھوڑی سی تو بندہ سارت دن بندہ اس کو جوسی چکر میں چھی رہتا ہے ٹینسن میں رہتا ہے یہ اس وجہ سے جی چھکا ہے ان کو یہ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ سننے میں آیا کہ آپ نے ویلڈ کپ کے لیے کوئی ترانہ بھی اتیار کر لیا ہے تو چونکہ ابھی آپ نے اس کو ریلیز نہیں کیا تو ایک لائن بول لیں اگر ہماری ناظرین کے لیے جی ٹھیک میں انشاءاللہ تعالی جو میرا سونگ آ رہا ہے وہ دعا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر پاور لانے کے لیے ایک جی میڈیسن بھی جی ترانہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیتیں گے بھئی جیتیں گے جیتیں گے بھئی جیتیں گے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری جیتیں گے بھئی جیتیں گے آگے کی لائنے انشاءاللہ تعالی آپ کو جی سونگ میں آگی انشاءاللہ جا پورا گنا بنے گا پھر لیز جیتیں شاءاللہ انشاءاللہ یہ تو چاہت فتہ علی خان جیتیں گے بھئی جیتیں گے لپے آتی دعا بن کے تمنہ میری زبد دست ہے کہ انہوں نے سیکرٹ ترانہ تیار کر رکھا جو کچھ دنوں بعد لیکن سنو کے لیے سپیشل انہوں نے ایک لائن اس کی پڑی اور ہدایت کی ہے پی سی بی کو بھی ریکوست کی ہے کہ جو ہمارے کھراری ہیں جو ہماری بابی ہیں وہ ساتھ نہ جائیں کیونکہ فیملیز میں لڑائی جگڑا بھی ہوتے ہیں مسئلے مثال کچھ اور بھی کافی ساری ایشیوز رہتے ہیں جس کی وجہ سے کھیل پر وہ فوکس نہیں کرتے اور ہمارے کھراری گراؤنڈ میں ڈیک مگا جاتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ کھیل پر توجہ دیں بابیوں کو بعد میں سہر کرائیں لیکن کھوم کے لیے کھیل پہلے ضروری ہے ورلڈ کپ ضروری ہے ورلڈ کپ پہ فوکس رکھیں